السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونہ صلی علیہ رسول کریم اما بعد فاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جن خواتین نے بہنوں نے بیٹیوں نے کہا کہ جناب علی کے ہمیں ہارمونل پرابلم ہے تو ہارمونل پرابلم میں ہوتا کیا ہے پہلے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں کہ ایک تو جسم موٹا بھاری کاہل کامچور ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری بات ہی کہ جو رانے ہپس ہیں کولے ہیں تھائیز ہیں یہ بہت موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور تیسری بات ہی ہوتی ہے کہ جناب علی جسم پہ بوجھ باریپن بہت آتا ہے اور چوتھی بات ہی کہ آپ کی دھاڑی موچھانی شروع ہو جاتی ہیں دھاڑی موچھانی شروع ہو جاتی ہیں بالانے شروع ہو جاتے ہیں ہیری چین ہو جاتی ہے تو یہ ساری بظاہر اس کی علامتیں ہیں اور جناب علی مینسز یا تو اس میں بالکل بھی نہیں آتے یا بہت درد کے ساتھ آتے ہیں تو یہ باتیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ہارمونل پرابلم کے شکار ہیں ہارمونل پرابلم کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک تصور دیا جاتا ہے کہ فلانی دوہ کھالو تو ٹھیک ہو جاؤ گے فلانا سیرپ پیلو تو ٹھیک ہو جاؤ گے فلانی گولی کھالو تو ٹھیک ہو جاؤ گے آپ یقین کیجئے بڑی امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کی وجوہات کو دور نہیں کریں گے آپ ٹھیک نہیں ہونے والے اور جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جناب علی گولی کھالیں دوہ کھالیں سیرپ پیلیں تو وہ وقتی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تسلی کے لیے ہوتا ہے نفسیاتی سکون کے لیے ہوتا ہے علاج نہیں ہوتا ٹھیک ہے علاج کے لیے آپ کا اماندار ہونا ضروری ہے مسئلہ آپ کا ہے آپ اماندار نہیں ہوگے تو اگلے سے کیسے آپ امید رکھتے ہو کہ امانداری سے پیش آ رہا ہے تو امانداری آپ نے کیا کرنی ہے ایک تو کوشش کیجئے کہ جناب جو ہارمونل پرابلم کے شکار ہیں ایک تو ان کو چاول نام کی چیز بن کرنی پڑے گی آپ کو جتنا ہی پسند ہو جتنا ہی محبوب ہو ٹھیک ہے نا کوئی اگر یہ کہے کہ جناب علی چاول چھوڑنا تو ہمارے ساتھ ٹارچنگ ہے زیادتی ہے ظلم ہے ہم چاول کے بغرہ ہم سے کچھ کہا ہے نہیں جاتا تو پھر ان کی خدمت میں میری عرض ہے کہ ہر چاول کھانے کے بعد پھر اتنے بڑا گڑ کھائیں آپ ٹھیک ہے گڑ یہ کھانا ہے اور اگر گڑ نہیں کھا سکتے تو چاول پکہ آرام آپ کے اوپر ٹھیک ہے آپ چاول بھی نہیں کھا سکتے صحیح ہے چاول نقصان دے رہے گا آپ کو ٹھیک ہے جی دوسری بات ہے کہ تھنڈا پانی بلکل بند بلکل بند بلکل بند ٹوٹل ٹھیک ہے اسی طرح جناب علی کھیر آئس کریم کسٹرڈ یہ چیزیں بھی بند صحیح ہے جتنے بھی لیس کے چپس وغیرہ یہ بھی بند پیزا بھی بند صحیح ہے یہ ساری چیزیں آپ بند کریں گے اور دوسری بات ہے کہ مرغی کا گوش اصولی طور پر بند ہو جانا چاہیے مگر میں بند نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرغی کا یا گائے کا گوش جو ہوتا ہے اس کو جناب علی لے لیں ٹھیک ہے نا اس کو پہلے نمک ملے پانی میں ایک بڑا چمچہ نمک ڈالے پانی ڈالے اور اس کو وہ ابال لیں اس کو ہلکا سا ابل جائے تو وہ یہ سارا پانی پھیک کے اس کو دھو لیں اب پکا لیں اگر اس طریقے سے آپ گوش کو حلال کر لیتے ہیں گھر میں نمک ملے پانی میں ابال کے تب تو آپ مجبوراً میں اور عادت ہونے کے تبار سے مہمانوں کے زیادہ آنے کے کسرت مہمانداری کے تبار سے آپ جو ہے یہ مرغی کا یا گائے کا گوش کھا سکتے ہیں نہیں تو نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے نقصان گلے پڑ جائے گا اور بہت بڑا تعوان ادا کرنا پڑتا ہے اور مرغی کا گوش اگر نمک ملے پانی میں آپ نے نہیں ابالا تو اس کا تعوان ادا کرنا پڑے گا آپ کو ہارمونل ڈسربنس ہوگی کانسٹیپیشن ہوگا دل میں تنگی آئے گی ازلات میں سکیڑ آئے گی آتوں میں سکیڑ آئے گی اور یہ ساری بھگتنی اکیلے آپ نے ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ نمک ملے پانی مبال کے پکا لیجئے میں بند نہیں کر رہا کیونکہ یہ بھی بند کروں وہ بھی بند کروں یہ بھی بند کروں تو لوگ بڑی روتی ہوئے واز میں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کھانا کیا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کھانا کیا ہے تو ادھر میرا دماغ بھی چکر میں آ جاتا ہے کہ میں اس کو کیا علاو کروں تو میں نے آسان طریقے سے علاو کر دیا کہ اس طریقے سے یہ حلال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کھا لیجئے گا دوسری بات یہ ہے پانی جو ہے ٹھنڈا آپ نے ٹوٹل بند کرنا ہے جن کو ہارمونل ڈسربنس ہو وہ ہو سکے اگر صبح ہی صبح کوشش کر کے گڑ ملا گرم پانی گڑ ایک اخروڑ جتنا گڑ گڑ ملا گرم پانی ہے دیسی شکر ملا گرم پانی پینے کی عادت ڈال لینے ہارمو اور اثر کے ٹائم اور راہ سوتے وقت تین ٹائم ٹھیک ہے اگر یہ عادت ڈال لیں تو یقین کیجئے کہ ہارمونل پرابلم نام کی تکلیف سے ہارمونل ڈسربنس نام کی تکلیف سے آپ نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا پھر اگر علاج کرتے ہیں کہ مینسس کو تیز کھول دو تیز ہو تو مینسس کو روک دو ٹھیک ہے نا کنٹرول کر لو وہ علاج اب کہیں جا کے جائز ہوگا ٹھیک ہے جب تک آپ نے اپنے معاملات میں ماندار نہیں ہوئے اپنے معاملات میں کنٹرولنگ نہیں کی تو اس وقت تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات ہی کہ جو ہارمونل ڈسربنس کے لوگ ہیں ان کو ایسی میں سونا وارے میں نہیں آتا ایسی میں سونا ان کو پرابلم دے گا دیتا ہے اور ہارمونل ڈسربنس بڑھ جاتی ہے باڈی کی کولنگ بڑھ جائے گی تو جو روح کا مزاج ہے وہ گرم تر ہے روح کا مزاج کیا ہے وہ دیا صاحبی گرا دیں گے جب روح ایکٹیو ہی نہیں رہی گی بہت لائٹ ایکٹیویشن پہ کام کرے گی تو ہارمونل ڈسربنس بڑھ جائے گی کاہل کام چورتا آپ ہوئی جائیں گے ٹھیک ہے نا لیکن جناب ڈسربنس بھی بڑھ جائے گی اور جب ڈسربنس بڑھے گی تو آپ ایک پرابلم کے شکار ہو جائیں گے اب یہاں ایک دوسری بات آ جاتی ہے اکثر احباب کہتے ہیں کہ جناب علیہ ایسی کے بغیر سونا ہمارے لئے ناممکن ہے ہمیں نین نہیں آتی ہے اچھا بات سن لیں ایسی کے سونے والوں کے لئے میں دو باتیں کر دوں آپ کہیں ایسی جگہ چلے کہ جائیں ایسی دستیاب نہیں ہے اور کسی کے آپ مہمان ہوئے تو یقین کیجئے کہ وہاں رات کو بہت اچھی طریقے سے غصول کر لیجئے نہیں تو وضو کر لیجئے وضو کر کے سو جائیے تو بغیر ایسی کے کبھی سونا پڑا تو یقین کریں کہ اللہ مدد کر دے گا نین آ جائے گی انشاءاللہ سو جائیں گے اور دوسری بات ہے کہ جو اگر مینسس کے بات کریں ہارمونٹ ڈیسیبنس کی بات کریں اور اس میں اگر ہماری حکمت ہمارا فلوسفی کہتی ہے کہ ایسی نقصان دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے پھر کیا کریں کہ وہ جو لازمی طور پر میں نے عرص کی آپ سے وہ گڑ ملا گرم پانی اس کی جان نہ چھوڑے ٹھیک ہے تاکہ زندگی چلتی رہے ریگولیشن آپ کی لائف میں قائم رہے اور آپ کی گاڑی چلتے رہے اس کے بعد آپ کو دوائی علاج کریں تو آپ کو فیدہ بھی ہو ٹھیک ہے تو گڑ ملا گرم پانی جو ہے آپ کو تین ٹائم لینا ہے گڑ کتنا ہوں اخروڑ جتنا اخروڑ دیکھ لیجئے کہ اخروڑ اتنا بڑا نہیں ہوتا اخروڑ اتنا سے ہوتا ہے تو اخروڑ جتنا گڑ ملا گرم پانی نہارمو بھی آپ پینگے شام کو بھی پینگے رات کو سوتے وقت بھی پینگے تب تو کہیں جا کے وہ ایسی جو بارڈی کو لقصان پہنچا رہا ہے اور بارڈی میں جو روح جو ہے اس کا نورمل ٹمپریچر جو گر رہا ہے مسلسل اور متواتر ٹھیک ہے نا تو وہ جناب علی وہ بیلنس کی کوئی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں بولوں ٹوٹل ایسی بند تو آپ بولو گے جناب یہ تو علاج نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اور یہ ہمارے لئے ناممکن ہے تو میں آسان ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آسان بات بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو تھام لیجئے اور باقی جو پرہز بتائے وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ایک آخری پوائنٹ کہ جتنے لوگوں کو بھی ہارمونل پرابلم ہوتی ہے وہ ڈی مانوریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دی مانوریشن سے بچنے کے لیے کوشش کیجئے کہ چھت میں چلے جائیں یا آپ کے علاقے میں گلی ہوتی ہے تو گلی میں چلے جائیں پانچ منٹ یہ تیز دھوپ لے لیں پانچ منٹ ٹھیک ہے تاکہ آپ کا وٹامن ڈی کا جنریٹر آن ہو جائے ایکٹیو ہو جائے اور آپ کی زندگی میں اس کیمیکل کی ایک ضرورت ہوتی ہے وہ ایکٹیو رہے اور آپ کی گاڑی چلتی رہے ٹھیک ہے جی آسان ترین میں نے بات بہت ڈھونڈ کے سوچ سمجھ کے بتائیے غور سے وڈیو کو تین دفعہ دیکھ لیجئے کہ مہربانی کر کے تاکہ سوالات کرنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے اور اللہ بہت اچھا کر دے خوش کر دے خوشیاں دے دے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ